بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقی ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدی تاریخ میں ایک بڑا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے اور اس انقلاب کی جو پہلی تصویر ہے وہ آپ کی سکین پر چل رہی ہے یہ جیمز ویب نے تیرہ عرب سال انسان اگر ٹریول کرتا رہے تو پھر جا کر وہ اس جگہ پر پہنچے گا یوزیلی انسان کی جو اس وقت ایج ہے وہ ستر سال ساٹھ سال ایوریج اس وقت جاری ہے پوری دنیا میں تو آپ یہ دیکھیں کہ تیرہ عرب سال اگر انسان ٹریول کرے تو پھر وہ جا کر اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ پایا تو وہ یہ مناظر دیکھ سکتا ہے جو جیمز ویب نامی ٹیلیسکوپ دس عرب ڈالر اس کی کاؤسٹ ہے اس نے آپ کو اس وقت دیئے ہیں یہ مناظر اتنے فیسنیٹنگ ہے اتنے فیسنیٹنگ ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک جو ابھی ویل نون تاریخ ہے اس میں کبھی نہیں ملے یعنی آپ سوچ لیں یہ جو آپ کی سکرین پر کلرفل پچر آ رہی ہے یہ وہ تمام کائنات کی یونیورسکی ہے جو واقعات عربوں سال پہلے ہو چکے ہیں دیکھیں یہ سمجھنے والی چیز ہے یہ بہت بڑے انقلاب ہے یہ بتائے گا انقلاب کہ آپ کی زمین سے یعنی جو مثال کے طور پر یہاں پہنچ کر جب وہ زمین کو کیپچر کریں گے یا اس جگہ پر جا کر پیچھے کئی عرب سال پیچھے جا کر جب وہ زمین کو کیپچر کریں گے تو آئی سے ایج زمین ہوگی یا ان کو وہ تصاویر ملیں گی کائنات کی جب ڈائنسورس ہوا کرتے تھے یہاں پر اب یہ ذرا صورتحال سمجھ لے کیا ہے دیکھیں یہ جیمز ویب نے جو تصویریں کیپچر کی ہیں یہ کوئی ریل میں سٹار نہیں ہے یہ آپ سمجھیں کہ ریل سٹار تھے یعنی مثال کے طور پر ہم آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے یہ سٹار ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک عرب سال پہلے وہ ستارہ کسی وجہ سے تباہ ہو گیا اس کی روشنی ختم ہو گئی ہو لیکن ایک عرب سال وہ ٹریول کر کے سٹارز آئے ہیں اور ان کی جو روشنی ہے وہ ابھی تک آ کر یہاں پر پہنچی ہے تو آسمان پر اس کا اکس آ رہے تو ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کا اکس ہے اب یہ جو آپ کو سٹارز نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں اکس ہے یہ روشنی کا اکس ہے یعنی اب یہ جیمز ویب دور جاتی جا رہی ہے یہ جو تیرہ عرب سال والے ہیں یہ تیرہ عرب سال ٹریول کریں گے تو پھر ہم اپنی زمین سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ جیمز ویب پیچھے جا کر اس کو دیکھ کر آیا ہے اور یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ مزید پیچھے جا رہی ہے تو اب وہ اس جگہ جا رہی ہے جہاں پر بگ بینگ کیوری جب ہو رہی تھی جب وہاں پر تباہی ہو رہی تھی یہ کائنات بن رہی تھی اور اس کائنات کو بنتے وقت جو سارے مناظر تھے یہ ٹیلیسکوپ اب اس کو کیپچر کرے گی اس کا جو اگلا ورجن ہوگا ابھی تو یہ تصویر کھین سکتی ہے اس کا جو اگلا ورجن ہوگا وہ آپ کو ایچ ڈی فلم یعنی بنا کر پوری طرح لائف سٹریمنگ کرتے ہو ایک ٹائم ایسا آجے گا ہو سکتا ہے اس کا چوتھا پانچوہ آٹھوہ دسوہ کوئی ورجن ایسا ہو جو لائف سٹریمنگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائے کہ کائنات میں یہ سب کچھ ہو رہا آپ اس کو لائف دیکھ سکتے ہیں اور وہ زیادہ دور نہیں ہے وہ پندرہ بیس سال دوری پر ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے لیکن اس میں سب سے حران کن چیز یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہیں یہ ہو چکے ہیں یہ اربوں سال پہلے ہو چکے ہیں ان کا جو اکثر روشنی ہے وہ آسمان میں یہ کائنات کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریل میں سٹارس نہیں ہے یہ ان سٹارس کی روشنی ہے اب مثال کے طور پر اس کو آسان لفظوں میں سمجھ رہے کہ اگر سورج کی روشنی کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے تو زمین پر آپ کو آٹھ منٹس بات پتا چلے گا کہ سورج کی روشنی کیونکہ وہاں سے روشنی نکلی اس نے ٹربل کیا اور وہ زمین تک پہنچتا پہنچتا اس کو آٹھ منٹ لگے یعنی وہاں سے سورج کی روشنی اگر بند ہو جاتی تو آپ کو آٹھ منٹس بات پتا چلے گا کہ سورج تو موجود ہی نہیں ہے آٹھ منٹس دنیا پر روشنی رہے گی اسی طرح یہ جو سٹارس ہیں یہ عربوں سال پہلے اگر تباہ ہو گئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گئے یا کوئی تھیوری ہوئی ہے تو ان کی روشنی ٹیول کرتے ہوئے عربوں سال سے آ رہی ہے سورج تو چلی آٹھ منٹس تک لیتا ہے زمین تک لیکن یہاں پر عربوں سال لگتے ہیں اور عربوں سال کی وہ لائٹ یئرز کی روشنی وہ ٹیول کرتے کرتے یہاں تک آئی آپ اس کو کیپچر کریں اب یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ پیچھے جا رہا ہے مزید آپ کو یعنی ماضی میں جو واقعات ہو چکی ہے اب وہ آپ کو دکھ رہے ہیں اور یہ ماضی کے جو واقعات ہیں ان میں کیا ہے کہ آپ کی کائنات کیسے بن رہی تھی زمین کے اوپر جب وہ کیپچر کریں گے اس وقت امیجز تو زمین کا جو حصہ نظر آئے گا پتہ یہ چلے گا تب ڈائناسورس موجود ہوا کرتے تھے یا اس سے پہلے انسانوں کے ساتھ کیا ہوا یہ زمین کیسے بنی یہ کیسے بگ بینگ تیوری ہوئی کیسے ایک وہ دھماکہ ہوتا اور اس کے بعد کائنات پھیلتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹارز اور بڑے بڑے یہ جتنی کہکشائیں ہیں یہ کیسے پھیل نہیں ہیں کیا وہاں پر کوئی مخلوق اس وقت موجود تھی اب وہ تھی تو وہ ٹریول کیسے کریے دیکھیں یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں انسانی آنکھ سے یہ جو جنات ہیں شایتین ہیں فرشتے ہیں وہ نظر نہیں آتے یہ ایک چیز ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کچھ جانوروں کو یہ صلاحیتیں موجود ہیں جس طرح گدہ ہو گئے اس کو شیطان نظر آتا ہے مر ہو گئے اسی طرح یہ جو ٹیلیسکوپ ہے جیمز ویب یہ آپ کو اگر آپ مثال کے طور پر آپ یہاں پر ٹریول بھی کر لیتے ہیں آپ پہنچ بھی جاتے ہیں تیرہ عرب سال جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے تو آپ جب یہاں پر پہنچ جائیں گے تو انسانی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی آپ کو یہاں پر بلیک ہی نظر آئے گا اندھیرہ ہی نظر آئے گا لیکن جیمز ویب کے اندر ایسے لینس لگی ہیں جو ان کو کیپچر کر سکتے ہیں اسی طرح جیمز ویب اب سائنٹیسٹ نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ یہاں پر ایسے لینس لگائیں جو کہ انویزبل مخلوق کو جیسے فرشتے جیسے شایتین جیسے جنات ان کو دیکھ سکے جب وہ ان کی چیزوں کو کیپچر کرے گی تو آپ کو وہ جس فارم کے اندر کیپچر کر کے لاکر دے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی فیسینیٹنگ چیز ہے کہ آہستہ آہستہ اور پوسیبلیٹی ہے کہ انہوں نے کیپچر کرنا شروع کر دیا وہ انسانوں تک نہیں پہنچا رہے ناسا نے حالیہ جو انسانوں سے مدد مانگی تھی مفتی سے عالم سے مدد مانگی وہاں پر ان کے ربی سے مدد مانگی اسی طرح انہوں نے عیسائی مذہب کے بھی جو پیشوا ہوتے ہیں جو اہم تلین ہوتے ہیں جن کو کافی عبور ہوتا ہے علم ہوتا ہے ان سے مدد مانگی کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جنات شایتین فرشتے ان کا آپ کا مذہب کیا کہتا ہے کیونکہ انہوں نے ایسی چیزیں کیپچر کر لی ہیں اب انہوں نے اس کو اس روشری میں دیکھ کر ایک فائنل تمام چیزیں دینی ہیں اب یہاں پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ آیا یہ جیمز ویب جنات کو شایتین کو فرشتوں کو کیپچر کر سکتی ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سائنس دانوں نے ہم سے چھپا کر رکھی ہیں بہت سکتا ہے ٹیلیسکوپ کمیر ان کے ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کافی حد تک وہ آگے نکل چکے ہو جو ان کو وہ دیکھ سکتے ہو اور کیپچر کر سکتے ہو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک لنس کے اندر وہ چیز نہیں لگائی انہوں نے انسانوں کو نہیں یہ دی ان کے بعد اپنے تجربات کے لیے ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیپچر کر سکے اب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جنات ہر جگہ موجود ہے لیکن آپ ان کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے آپ ان کو کیپچر نہیں کر سکتے یہ ایسی ٹیلیسکوپ ہیں جو بنائی گئی ہیں جن پر وہ کام کرے وہ دیکھ سکیں گی اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے کائنات کیسے وجود میں اس زمین پر کیسے سب کچھ ہوا کہ ڈائناسور سے کیا تھا وہ تمام کی تمام جب اس کائنات میں جائیں گی وہاں پر جا کر وہ مزید چیزیں کیپچر کریں گی تو پتہ چلے گا کہ وہ ایونٹس وہاں پر ہو چکے ہیں عربوں سال پہلے جو ایونٹس ہیں ان کا اکس فضاء کے اندر ہے پھر وہ وہاں سے تصویریں کیپچر کر کے بتائیں گے دیکھو آپ کی زمین بن رہی ہے آپ کو لگے گا یہ لائف ہے لیکن وہ واقعات ہے وہ صرف عکس ہے وہ آپ کو بتائیں گے اچھا یہ دیکھو یہ زمین بن رہی ہے زمین ایسا تباہ ہوئی ہے زمین کے تباہ ہونے کیا مثال کے طور پر ایک جگہ جا کر زمین آدھی تباہ ہوئی نظر آئی ہے اور مزید پیچھے گئے تو زمین تباہ ہونا شروع ہوئی یا زمین بننا شروع ہوئی یا سیارے یا ایک بگ بینگ تھیوری ہوئی اور پھر یہ کیسے کائنات بنی جب اینڈ تک وہ جاتے ہیں تو ان کو پھر اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے گا کہ یہ کائنات کسی نہ کسی نے بنائی ہے یہ از خود وجود میں نہیں آسکتی اور انہی چیزوں کی بنا کے اوپر اسلام کا بول بالا بھی آپ کو ہوتا وہ نظر آئے گا ابھی جو صورتحال چل رہی ہے وہ پرانی دنیا پر جائیں گے وہاں پر ان کو مخلوقات کائنات اور زمین کی حالت کے زمین کے ساتھ ہوا کیا تھا دیکھئے یہ جو حضرت نو علیہ السلام کا فلڈ تھا جس کے بارے میں مسلم سائنٹیس کہتے ہیں کہ وہ گلوبل تھا اس کے بعد وہاں پر اس وقت پندرہ سو سال انسان جیتا تھا لیکن پھر زمین کے جو معاملہ تھا وہ چینج ہو گئے یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو گئے تو انسان کی ایج کم ہونا شروع ہو گی تو یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا کیسے فلڈ آیا تھا پھر آج سے ایج تھا وہ اس لیول پر جائیں گے کہ زمین کی ساخت چینج ہو رہی ہے وہاں پر کوئی کیا پہلے کوئی مخلوق آباد ہی کوئی حملے ہوئے تھے کوئی جنگیں ہوئی تھی یا اسی طرح مارچ یا دوسرے سیارے ان کو ملیں گے کیا وہاں پر کوئی مخلوق آباد وہاں پر کوئی لڑائی ہو رہی ہے یعنی وہ تمام کے تمام جو راست تھے جو آج سے سامنے نہیں آسکے تھے اب ان رازوں سے پردہ اٹھنے کا وقت آگیا اور یہ بہت بڑا ایک انقلاب ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں